چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک بڑا شخص مسٹر نکسن ایک پرانی اور بسیدہ گھر میں رہتا تھا وہ ایک زمانے میں گاؤں میں کہانی سنانے والے تھے لیکن اب وہ بھول چکے تھے اور ان کے دن خموشی اور تنہائی میں گزر رہے تھے ایک سردی کی رات جب شدید تفان برپا تھا مسٹر نکسن اپنی آگ کے قریب بیٹھے تھے انہیں کسی ساتھی کی سکت ضرورت محسوس ہو رہی تھی دوسری طرف ایک نوجوان لڑکا جو اپنی جرتمندی کے لیے جانا جاتا تھا ایک کام کی غرض سے باہر نکلا ہوا تھا جب وہ مسٹر نکسن کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص اکیلا بیٹھا ہوا ہے اچانک اسے مدد کرنے کا احساس ہوا تھامس نے دروازے پر دستک دی اور آگ کے لیے مزید لکڑیاں لانے کی پیشکش کی مسٹر نکسن غیر متوقع مہمان سے بہت خوش ہوئے اور اس کی پیشکش قبول کر لی جب کمرہ گرم ہو گیا تھا تو تھامس نے چولے کے قریب پرانی کتابیں دیکھی اور مسٹر نکسن سے کہانی سنانے کی ترخواست کی پہلے تو مسٹر نکسن ہچکچائے مگر پھر انہوں نے ایک بہادری اور جورت کی داستان سنانی شروع کی جب وہ بولتے گئے تو جیسے ان کی عمر کے سال کم ہو گئے اور تھامس بڑی توجہ سے سنتا رہا اس رات کے بعد تھامس بقائد کی سے آنے لگا اور مسٹر نکسن کو دوبارہ اپنی کہانی سنانے میں خوشی ملنے لگی جلد ہی گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور دوسرے لوگ بھی سننے آنے لگے جس سے بڑا گھر ہسی اور گرمی سے بھر گیا ایک چھوٹے سے نیکی کے عمل نے گاؤں کے کہانی سنانے والے کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی کہانیاں آنے والے سالوں تک لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی رہیں اب مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ اتنے میں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھیں اور خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں اللہ حافظ